منافقوں کو چھوڑ کر بنیل دیوں سبحانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرنے کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ جو مییت کے تعلو سے قربانی ہے چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہو یا دیگر لوگوں کے نام سے ہو مییت کے تعلو سے قربانی ہے چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہو یا دیگر لوگوں کے نام سے اس کا کیا مسئلہ ہے دیکھیں اب اللہ کے رسول کرنی میں میں ایک عام بات میت کے تعلو سے کر دیتا ہوں میت کے نام سے خربانی کے تعلو سے علماء سلف میں اختلاف ہیں سلف میں اختلاف ہیں اور اختلاف میں پہلے علماء کی رائے یہ ہے کہ جو خربانی میت کے نام سے ہوں گی سواب میت کو نہیں سواب کرنے والے کو ملیں گا جس کا پیسہ تھا اور وہ شخص جس کے نام سے کی جاری ہے وہ گوشت کو اگر لیتا ہے جو سوال تھا اور ہوتا یہ کہ جانور میں چھے حصے ہوتے ہیں ہمارے پاس ہندوستان بڑے جانور ایک تو رسول اللہ کا رہا تھا پھر چھے لوگ مل کے ساتھ حصے سپانسر کرتے ہیں مطلب ایک حصے میں سب کو چھے لوگوں کو تھوڑتوڑا پیسہ دالنا پڑتا پچیس سو کا حصہ دھائیس سو رو بے اکسر دالو کیونکہ رسول اللہ کا بھی حصہ ہے سات لوگ دھائیس سو رو بے اکسر دال کے حدیث لیکن ضعیف ہیں حد علی رضی اللہ عنہ حدیث میں الفاظ ہے کہ رسول اللہ عنہ کی افات کے بعد بھی ایک جانور زباہ کرتے تھے کس نے کہا علی تم زباہ کیوں کرتے ہو تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ نے مجھے وسیعت کی تھی تو یہ ضعیف حدیث کو لے بھی لے آتے ہیں مسئلہ ثابت یہ ہوتا ہے جو میت وسیعت کر جا اس کی خربانی جائز ہے رسول اللہ عنہ نے ان کو کی تھی کبھی حضرت عوکر نے خربانی کی کہ اللہ کے رسول کی جبکہ حضرت عائشہ زندہ تھی رضی اللہ عنہ وہ بیوی تھی اللہ کے رسول کی یہ سوسر ہے دنہوں نے کیا کبھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زندہ تھے جو آپ کے سوسر تھے ان کی بیٹی حفظہ جو اللہ کے رسول کی بیوی تھی وہ بھی زندہ تھی آپ کے وفات کیا دنہوں نے کیا کبھی کہ وہ میرے شہر کو سوا پہنچیں میرے داماد اور میرے نبی کو سوا پہنچیں عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ جو کہ آپ کے دو مرتبہ دعوان بنے آپ نے کبھی اپنے سوسر لی کیا کیا خیلی علی رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں علی رضی اللہ عنہ کی افات کی بات کسی اور نے کیا کہ حسن حسین اور دیگر نے رضی اللہ عنہ نہیں تو پتا چلا اگر اس ضعیف روایت لے بھی لی جائے تو پتا چلتا ہے جو میت وسیعت کرے اس کے طرح سے خربانی ہو سکتی ہے سب کے لیے نہیں ہے تو لہذا رضی اللہ نے ہم کو وسیعت نہیں کیے لہذا اس حصے کی ضرورت نہیں ہے لوگ ہر جانور میں اگدالتے ہیں تو انڈیا میں جنرلی ایک جانور صرف چھئی حصے ہوتے ایک رسول اللہ فکس سب دالتے ہیں اس پر پھر یہ ہے کہ تم بھی پیسے دور ایکسٹر پیسے دینا پڑتے ہیں اب یہ آپ کی مجبوری بھائی وہ پیسے ہوگا آپ صدقہ سمجھ کے دی دیشے کیا کرنا چونکہ وہ ساتھ حصے ہوتے ہی نہیں یہ حصے ہوتے اور وہ چھے حصے والوں کو مل کر ساتھے حصے کو سپانسر کرنا بڑتا ہے ہاں دو قول جو پیش کیے گئے دو مولویوں کی بات بہرحال اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دو دنبے قربانی دیتے ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے اس بات کی روایت یہ حدیث پاک میں موجود ہے لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان علی شان کی روشنی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دنبے زباہ کیے ہیں اور ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے اس حدیث میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس حدیث میں کوئی کلام نہیں باقی رہی حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کے مطالق جو حدیث ہے اس کے مطالق انہوں نے کلام کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کیا تھا اس لئے حضرت علی نے کیا اور کسی نے دوسرے نے نہیں کیا کسی دوسرے کے نہ کرنے سے یہ حکم نہیں ہے نہ کرنا واجب نہیں شریعت متحرہ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیہ ان کے کسی عمل ہے کہ اگر صحابہ اکرام میں سے کسی نے کوئی عمل کیا تو عمل تو قابل عمل ہے لیکن اگر نہیں کیا تو ان کے نہ کرنے کو دلیل نہیں بنایا جائے نہ کرنے کو آپ دلیل بنا رہے ہو کہ حضرت علیہ وسلم نے نہیں کیا حضرت ماں عائشہ نے نہیں کیا حضرت فاطمہ زہرہ نے نہیں کیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر حضرت ابو بکر صدق نے نہیں کیا تو کیا یہ دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ کیا جائے نہیں دلیل معاملہ یہ تھا کہ واجب ہونا اور نفل ہونا یہ دو ایک تو جو صاحب نصاب ہے اس پر واجب ہے وہ اپنا واجب بدا کرے اور کسی مرہوم کی طرف سے یعنی جس کا انتقال ہو چکا ہے اس کی طرف سے اگر قربانی کرے تو وہ نفل ہے مستحب ہے تو نفل اور مستحب کے لئے کوئی زور نہیں دیا جاتا ہے کہ کریں گے تو سواب ملے گا نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے تو حضرت علی رضی آتا ہوں چونکہ وسیعت کے مطابق ہر سال کرتے تھے تو وسیعت کے مطابق کر رہے تھے اور دوسرے اس میں اس بات کی اجازت بھی ہے کہ سرکار دعالم نے خود اپنا کیا اور اپنی امت کو نہیں بھولے امت کی طرف سے بھی کیا تو امت کے کئی امت کے کئی اکابر علماء اور مجتہدین نے اس بات کا قول کیا ہے کہ اپنی طرف سے قربانی واجب جو ادا ہو رہی اس کے بعد اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرنا اس کے لیے جائز و درست ہے ناجائز و حرام نہیں ہے اس بے وقوف کے کہنے کے اعتبار سے تو یہ لازم یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں اس کا جواز نہیں ہے جواز نہ ہونا یہ الگ چیز ہے اور حکم ہونا الگ ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان اپنا واجب ادا کرنے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو کیا شریعت میں یہ ناجائز و حرام ہے اگر ناجائز و حرام نہیں ہے تو اس کی یہ مقدار ہو سکتی ہے اس کا یہ میار ہو سکتا ہے کہ یہ جائز ہے مستحب ہے اور مستحب کی حیثیت یہ ہے کہ اگر کریں گے تو سواب نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں جیسے نیاز فاتحہ میں ہم لوگ کرتے ہیں کہ کسی کو سواب پہنچانا ہے تو نیاز کر رہے ہیں کھانا کھلا رہے ہیں غربہ فقرہ میں تفصیم کر رہے یہ تو نیاز ہے نظر ہے یہ استحبابی عمل ہے تو اس کے کرنے پر سواب ہے نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں اسی طرح سے حضور کہ حضرت عبوکر صدیق نے نہیں کیا حضرت عمر نے نہیں کیا اور کسی صحابی سے یہ نہیں ہے تو کسی صحابی سے اگر نقل نہیں ہے تو یہ نہ ہونے کی دلیل نہیں کیونکہ صحابہ اکرام کے بہت سارے عامال جو انہوں نے کیا حدیث میں اس کا ذکر نہیں کچھ عامال ایسے مستحب ہے بہت سارے ایسے عامال جو نفل ہیں مستحب ہیں ان کا ذکر نہیں آیا تو اس کے نہ آنے سے یہ دلیل نہیں ہے کہ اب قربانی واجبی نہیں کیا جا سکتا ہے بلکہ اس میں معاملہ صرف اور صرف عشق رسول کا ہے جس کے دل میں جتنا عشق ہوگا یقیناً اس کے دل میں خیال آئے گا کہ ہمارے آقا نے ہماری طرف سے جبکہ ہم دنیا میں آئے نہیں اور حضور نے ہماری طرف سے قربانی کی سواب پہنچانے کے لئے ساری روحوں کو حضور نے قربانی کا سواب پہنچا ہے لہذا ہم حضور صلی اللہ کی روح پاک قربانی کا سواب پہنچا رہے تو شریعت متحرہ اس کی اجازت دیتی ہے اور اس پر سواب یقی